اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان سادت حسین اور ایک بار آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں دوستو چھبیس فیبری کا وہ دن جو لوگ ابھی بھی نہیں بھلا پاتے جی ہاں چھبیس فیبری کا وہ دن جب کوویڈ نائنٹین کا پہلا کیس پاکستان میں سامنے آیا اور آج آج جون جی ہاں تقریباً چھبیس فیبری سے لے کے آج جون آج کے دن تک پورے ایک سو تین روز گزر چکے ہیں گورمنٹ کی ایس او پیس این سی سی کی میٹنگز این سی او سیز کی میٹنگز ڈیفرنٹ ایس او پیس ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز پلینز لوگوں کے سامنے رکھے گئے لیکن آج بھی مسئلہ جو کا تو جی ہاں کوویڈ نائنٹین آج افسوس کے ساتھ پاکستان میں ایک لاکھ سے زائد لوگوں کو جو ہے اثرانداز کر چکا ہے ایفیکٹ کر چکا ہے اپنے گھیرے میں لے چکا ہے پلینز جو گورمنٹ کی جانب سے بنائے گئے وہ جو ہے ہارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کوویڈ نائنٹین دن بہ دن طاقت پر ہوتا جا رہا ہے آج کے ہم اسپیشل ٹرانسمیشن میں یہی بات کریں گے کہ کوویڈ نائنٹین جیسی وبا دنیا میں آخر آئی کہاں سے کس طریقے سے آئی اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ ہم کہاں پہ چوک رہے ہیں ہماری کونسی ایسی سٹریٹیجی ہے جو فیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے اتنے ایکسپرٹس کے ہونے کے باوجود سو ہم بات کریں گے جی ہاں آج کے ہماری سپیشل گیسٹ جو پروفیسر ہیں اکرا یونیورسٹی سے اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں سوشل سائنٹیسٹ ہیں فیکٹس این فیگر سے بات کرتی ہیں سٹریٹیسٹکس کو سامنے رکھ کے بات کرتی ہیں ڈاکٹر بلکی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آج سب سے پہلے میں آپ سے یہی جانا چاہوں گا کہ ایک سو تین روز گزر چکے ہیں کوویڈ نائنٹین ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور طاقتور ہوتا جا رہا ہے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے آم تینک یو ساتھ آپ نے موقع دیا کہ آپ کے لائش چینل پہ میں آ کر ان چیزوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں تو یقینا ہم سب بلکہ اوورال پورے دنیا بہت سخت پریشان ہے اور ہر ملک اپنے حساب سے اس کو نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں بالخصوص ہمارا ملک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم ایسے آپ بتا رہیں گے ایک سو تین دن ہو گئے ہیں اور مور دین فور منس ہو گئے ہیں تو اس میں مطلب بجائے کمی ہونے کے صرف تیزی آ رہی ہے اس کے دو تین وجہات ہیں ایک تو ظاہر ہے کہ ہماری جو حکمتی عملی تھی لوگ ڈاؤن کو لے کے وہ بہت ہی لوز رہی ہم نے اس کو سوچا کہ اس کو ہم ظاہر ہے کہ ہماری بہت سارے کنسٹین تھے کہ ہماری پاورٹی اور یہ وہ بہت سائی چیز ہیں بززز کمیٹی کا پریشر پھر ریجز کمیٹی کا پریشر تو ظاہر ہے کہ حکومت نے اسٹینڈ نہیں لیا اور انہوں نے انہوں نے لوگ ڈاؤن اس طرح سے اسٹرک ویو میں نہیں ایمپولز کرا جس کی رتیجے میں اب ظاہر ہے کہ چار مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں کوئی بھی لوگ ڈاؤن کسی بھی ملک میں ممکن نہیں ہے اب بالکل ایک نئی صورتحال ہے اب بالکل ایک نئی صورتحال ہے اگر ہم شروع میں گھر چکے ہوتے وہ بات ختم ہو گئی آپ دیکھیں آپ کا پہلے سوال کا جواب تو آگیا کہ چونکہ ہم نے لوگ ڈاؤن کو اس طرح سے ایکسپرٹ اور دنیا کے جو آزمائے طریقے تھے جیسے چائنہ اور اٹلی اور امریکہ اور سب سے اچھے مثال سنگاپور اور اس طرح کی دوسری کنٹریز کی تو انہوں نے بہت سختی سے لوگ ڈاؤن شروع شروع میں کر دیا ایک مہینہ دو مہینہ اور انہوں اس کے بعد انہوں نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف گئے ہم لوگوں نے ہی سمارٹ لوگ ڈاؤن کر لیا اور ابھی تک سمارٹ ٹیس میں ہی چل رہے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے اور دوسری اہم وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے ملکہ لٹریسی ریٹ ہے یا جو ہماری آلیڈی انویسمنٹ ہے ہیلک کے اندر سیونٹی یا سے جھائر ہے کہ آپ بہت خوبی واقف ہیں اور چیزوں سے کہ ہمارے ٹوٹل بجٹ کی انویسمنٹ کری ہے اپنی ایڈوکیشن یا اپنی ہیلک کے اوپر تو وہ ظاہر ہے اس سیناریو کے اندر کہ جہاں لوگوں کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہاتھ دھونا ان کی صحت کے لئے کتنا ضروری ہے عام حالت میں تو آج ہم ان کو کیسے ایک دن میں سکھا سکتے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ اس کو ہم اگر اپورچنٹی لے لیں اور جس طرح سے آج بہت ریگوریز میڈیا کیمپین چل رہی ہیں اور بہت زیادہ اس کا پرچار ہے اور لوگوں کو پتا چل رہا ہے تو بیسک ہیلک کی جو چیزیں ہیں آج بھی اگر ہم ایڈوکیشن سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سکولوں میں کریکلم میں تو ہم بہت حد تک چیزوں کو بہتر کر سکیں گے اور لیکن ظاہر ہے کہ اوورنائٹ کچھ بھی نہیں صحیح ہو سکتا اب رہ گئی بات یہ کہ ہماری جو سچویشن ہے جہاں پہ ناخواندگی ہے جہاں پہ ہیلت کا جو سسٹم آلریڈی ہی مطلب یہ کہ مفضوش قسم کا تھا اور اب ظاہر ہے کہ ڈیزیز بیڈن اور لوگوں کے جتنے زیادہ ہمارے پاس کیسز ہیں اس کے اس کو لیتے ہوئے تو غیر ہے کہ صورتحال ایکسپرٹس کے مطابق بھی اور ہم سب جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مزید خراب ہوگی بہتر نہیں ہو سکتی اچھا آپ نے آپ پہ ذکر کیا یہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ جو ہے ہم نے لوگ ڈاؤن کیا لیکن ہم بیسا لوگ ڈاؤن نہیں کر پائے جو دوسرے ممالک میں سٹرانگ لوگ ڈاؤن شروع کے اندر کیا گیا لیکن یہاں پہ تو یہ بات کہی جاری تھی کہ اگر ہم یہاں پہ لوگ ڈاؤن کی جگہ کرفیو اگر لگا دیں تو جو لوگ بیروزگار ہوں گے جو لوگ بھوکے مر جائیں گے تو ان اسی وجہ سے جو ہے وہ سخت لوگ ڈاؤن نہیں کیا گیا یہاں پہ لیکن دوسرے ممالک تو وہ سٹرانگ ممالک ان کی اکانومی اچھی ہے وہ جو اس کو مینج کر سکتے ہیں تو شاید اسی وجہ سے پاکستان میں جو ہے لوگ ڈاؤن نہیں کیا گیا سختی سے کے ساتھ؟ ہاں ظاہر ہے یہ ہی انہوں نے جواز پیش کیا حکومت میں لیکن ظاہر ہے کہ انڈیا بھی ہمارے جیسا ملک ہے اور اسی طریقے سے دوسرے جو کنفیز ہماری جیسی جن کا اکانومی ہے جو یہ سوشل پیبرک ہے انہوں نے بھی یہی کہ ہمارے پاس سمارٹ لوگ ڈاؤن کی کوئی جواز نہیں تھا کیونکہ ہم اگر سمارٹ پوپلیشن دے سکتے سیونٹی یلز کے اندر اور اپنے ایڈیوکیشن سسٹم کو سمارٹ کر سکتے اپنے ہلس سسٹم کو سمارٹ کر سکتے تو ہم یقینا سمارٹ لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں جیسے جاپان کرتا ہے جیسے اور بہت ساری ڈیولپ کنٹریز کر رہی ہیں ان کے پاس بہت زیادہ پریشر ہے بزنس کمیونٹی کا اور وہاں بھی چیزیں چل رہی ہیں لیکن وہاں پر لوگوں کو اگر حکومت ایک دفعہ کہہ دے کہ آپ نے پہننا ہے ماس تو وہاں پر کوئی اس کو مزاق میں نہیں لے سکتا اور نہ کوئی ان کا عوام اور حکومت کے درمیان ادم اعتماد ہے ہماریاں تو آپ کو اچھے سے واقع ہیں کہ بیشتر لوگ کل بھی کسی نے جو کنونشنل میڈیا ہے اس میں کسی نے ریپورٹ بنائی ہوئی تھی عام لوگوں کے پاس آکے انہوں نے سوال کیا تھا کہ کرونا کیا ہے انہوں نے سب انہیں مججوریٹی آف دی پیپل آہ ورسینگ کے جی کرونا کچھ نہیں ہے دراما ہے تو ابھی تو ہم مطلب یہ کہ یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کا نہ حکومت اداروں بیعتماد ہے نہ لوگوں کا حکومت کے اوپر اعتبار ہے بہت چھوٹی سی پروپورشن ہے جو کچھ ان باتوں کو سمجھتی ہے اور باقی اس کے بات کیسیز میں تو ہم نے بہت خراب کر دیئے ہیں تلکل دیکھیں جتنا بردن ڈاکٹرز کے اوپر ہے اتنا ہی بردن جو پیشنٹ آئے ان کو مل اس کو یہاں پہ اس پورم پہ یہ بات اجاگر کرنے کی بہت سا ضرورت ہے میں حکومت کی اقدامات کو کوئی کمنٹ نہیں کروں گی کہ وہ اچھے کر رہے ہیں یا برے کر رہے ہیں لیکن یہ بات تو ہوں گی یقیناً اپرینٹلی سن گورمنٹ نے بہت اقدامات لیے لیکن پھر بھی کرپشن کر دی ان لوگوں نے ان کی بیورکریسی نے ان کی کٹھیا ڈوب ہو دی اس کے بعد اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ گورمنٹ کے تو اتنے لیولز ہیں نا تو اگر ٹاپ ٹو ڈاؤن دیکھیں تو ہر لیول پر فلاو مل سکتا ہے تو لیکن کام کس کا ہے ان سب چیزوں کا انویل کرنے کا ظاہر ہے کہ ٹاپ لیول کے لوگوں کو اور ہم سب لوگوں کا بھی کام ہے کہ ہم ہمارا جو کام بنتا ہے یہاں پر کہ جس لیول پر جہاں پرابلم ہے اس کو ہائلائٹ کرے آپ اپنا بہت اہم کام کر رہے ہیں لوگوں کو روزانہ بلا رہے ہیں ان لوگوں کے باتیں سن رہے ہیں تو اسی پلیٹ فارم سے میں بھی یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو کیسز جہاں خراب ہو رہے ہیں ان کو فوری طور پر ریپورڈ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ابھی دو سال تک منیمم کچھ نظر نہیں آرہا کیونکہ ویکسین جب تک کہ ایجاد ہوگی ہماری لیے افورڈیبلیٹی اور یہ سب چیزیں بہت ہی قویسن ہیں اگر بن بھی جاتی ہے تو لیکن ہمیں انھی چیزوں کے ساتھ رہنا ہوگا لیکن اگر حکومت کو ہم اگر مشورہ دیں ایجا سیول سوسائیٹی تو وہ یہ ہوگا کہ جو کیسز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائیں ان کو صحیح پر ٹھیک کیا جائے ہوسپیٹلز کو مدد کی جائے ڈاکٹرز کو خاص طور پر مدد دی جائے ان کی سیلریز نہ کٹی جائیں ان کو پروٹکشن دی جائے اس کے بعد جو عملہ ہے جو ڈپٹی کمیشنر لیول پر جو حرکتیں ہو رہی ہیں عوام شک و شبہ کی بیسز پر ان کو زبردستی ہوسپیٹل میں اینڈمنٹ کروایا گیا جو آتا ہے کہ جو ریزلٹ ہے وہ پوزیٹیو ہے لیکن جب وہ کرواتے ہیں پرائیوٹ جگہ سے تو وہاں سے وہ کلیر کرا دیا تھا یہ بھی بہت بڑا کوششن مارک ہے کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں ایسی چیزیں آئی ہیں اب اس میں سائی چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ تحقیق کی ضرورت ہے اور دیپٹی کمیشنر لیول پر جتنی میری معلومات ہیں اور جتنے ان لوگوں کے پاس سٹرونگ یعنی سٹاف اور ڈیٹا بیس اور جس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس کو مزید سٹریندھن کرنے کی ضرورت ہے اور پیشنٹ جو آتے ہیں ان کو صحیح ٹویٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کے سٹاف کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو پوزیٹیو نہیں آتے ان کو زبردستی ان کے ساتھ ان کے کسی رشدار کے وزیٹیو ہونے کی وجہ سے ان کے باقی لوگوں کو زبردستی نہ ان کو پوسٹ کیا جائے ان کو اس پیشنٹ اور ان کو کرنٹائن کرنے کیلئے نہ مسائد حالات میں نہ رکھا جائے تو یہ سب آوام چیزوں کی منیجمنٹ ہے اب اگر حکومت ہماری کر سکے اور ہم آوام اگر ان کا اس طریقے سے اپنا بھرپور قدار ادا کر سکے میں سمجھتی ہوں کچھ بہتری لا سکتے ہیں ہم لیکن یہ کہ دو سال تک تو ہمیں اسی طرح سے جینا ہوگا دو سال تک تو ہمیں اسی طریقے سے جینا ہوگا ڈسپلین نہیں نظر آتا ہے اعتماد نظر نہیں آتا ہے چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ سٹریڈیجیز لوگوں کے سامنے رکھنا ٹھیک ہے لوگ ڈاؤن کیا گیا اس میں بھی ڈسپلین نہیں آیا گورمنٹ نے جو ہے فرنس بھی جو ہے لوگوں تک پہنچائے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ غفلت کہاں پہ آ رہی ہے ہم ڈائریکلی حکومت کو جو ہے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے یہ ہوا ہے اب مستیک کیا ہو رہی ہے غلطی کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی تو میں نے بتائی کہ جو ٹاپ لیول کے پولیسی تھی وہ اس میں امیان خان صاحب سٹینڈ نہیں لے سکے اور سوری پولیٹیکل اس پہ کمنٹ کر رہی ہوں اگر لیکن یہ ازا سیٹیزن میرے خاص سے میں کر سکتی ہوں بلکل بلکل ہمارے پر رائٹس ہیں ان کو ان کو تمام ہیلس ایکسپرٹ کے جو مشورے تھے ان کو لینے تھے اور جو پولیٹیکل مشورے تھے یا جو بزنس کمیونٹی کا پریشر تھا یا جو ریلیس کمیونٹی کا پریشر تھا ان کو اس کو ریزیسٹ کرنا تھا جو کیونکہ اگر ہم شروع کے دو مہینے مارچ جب سے سٹارٹ ہوا تھا دب سے اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں لوگ ڈاؤن کر لیتے سب سے پہلے گلتی یہ ہوئی کہ ہم نے اس طرح سے لوگ ڈاؤن نہیں کیا اس طریقے سے کٹیو نہیں لگایا اس کے بعد بہت اچھا ایک اکتام یہ تھا کہ ہم نے لوگوں کو احساس پروگرام سٹارٹ کیا اور احساس پروگرام کتنوں لوگوں کو ہم کمپنسیشن دی رہے تھے تو دیکھئے بارہ ہزار روپے ایک مہینہ لوگ کیسے جیسے زارت کر لیتے اگر ہم شروع کے دو مہینے سخت لوگ ڈاؤن کے ساتھ ان کی مالی معاونت کے ساتھ کر لیتے یہ کام تو ابھی بہت بہتری آ چکی ہوتی لیکن اب کتنے کتنے دہینے اب تو لوگ ڈاؤن کا سوال واقعی بھی نہیں ہے اب تو جب کہنا چاہیے کہ ایک غلطی جو کہ ہو گئی ہے وہ ہو گئی اس کا عزالہ نہیں ہے ہاں اگر بہت سنگیم صورتحال بنتی ہے خدا نخاصہ جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اگر ایک لاکھے قریب ٹول پہنچ گیا ہے اور ایک دن کے چار ازار پیشنٹ آ رہے ہیں اگر آپ اس کو اندازہ کریں کہ آج سب اپل کی کوئی میٹ میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن کے تین سو سے کوئی چار سو کے قریب ایک دن کے پیشنٹ ہے ٹوپل پاکستان میں اور آج ہم دو مہینے بعد یہ کہہ رہی ہیں کہ یعنی یہ ڈبل بھی نہیں ہے اس کا ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کا جو آہ کاؤنٹ ہے وہ ڈبل ٹرپل ہوتا جلا جاتا ہے ڈبل نہیں ہوتا بلکہ ملٹیپلائی جو ہے فور کول ہوتا جاتا ہے یہ اگزیکلی تو اب اس وقت چار ازار ہے دو مہینے بعد ایک دن کا نئی پیشنٹ کا تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہم آداد و شبار میں بھی بہت سسپیشنز ہیں اور لیکن ظاہر ہے ہم انہی پہ بھروسہ کریں گے جو گورنمنٹ بتا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اسی بیس کے اوپر اگر ہم آگے کی پروڈیکشن کرتے ہیں تو آگے دو مہینے بعد خدا نہ خاصا آٹھ ہزار بھی جا سکتا ہے ٹول تو اس کے لیے نہ حکومت کے پاس اختیارات وسائل ہوں گے اور نہ لوگ جو ہے نا پھر کچھ کر پائیں گے تو اب تو یہ ساری وقتیاں ہیں لیکن ابھی بھی اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال عوام کے سطح پر اگر ہم کہیں جو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لوگ اکثر یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ عوام بات نہیں مان رہی یا سن رہی تو میں نے مختلف جو دنیا میں جو جہاں جہاں یہ سب ہو رہا ہے بہت سارے دوستوں سے جب بات چیت ہوئی تو پتہ یہی چلا کہ عوام ایسی ہی ہوتی ہے ان کو بولنا پڑتا ہے وہاں پر بھی انگلینڈ میں ہو گیا امریکہ ہو گیا لوگ نہیں سن رہے ان کو اپنی پرائیٹیز کچھ اور نظر آتی ہیں ان کو نہیں لگتا جب تک کہ بیماری سامنے نہ آجا ان کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ چیز ہے نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ ہماری جسی صورتحال نہیں ہے لوگ مانتے ہیں فالو کرتے ہیں بہت ستیل وہ باہر نکلتے ہیں تو اس کے باوجود جیسے ہی انہوں نے سخت لوگ ڈاؤن گیا سب نے بات مانی اور سب بیٹ جائے تو اسی طرح کہ ہمارے عام بھی لوگ باہر نکلے چلے جا رہے ہیں ایت پر سے جو حالت ہوئی ہے تو اگر ہماری حکومت روکتی تو ظاہر ہے کہ زبردستی مطلب یہ کہ لیگل پاور یوز کر کے ہمیں اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنا تھا جو کہ ہم نہ کر سکے یہ بھی ایک دوسری مسٹیک تھی صحیح فرمائے آپ نے کہ لوگ آپ نے کہا کہ آپ کی ریسرچ کے مطابق آپ کے کانٹیکس مطابق کے لوگ ہر ممالک میں جو ہیں اسی طریقے سے بیہیف کرتے کچھ جو ہے ڈسپلین کو فالو کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے میں یہ جانا چاہوں گا کہ طریقے کار کیا ہو سکتا ہے چلے گورنمنٹ نے تو بتا دیا میڈیا کے تھرو بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ خطرناک بیماری ہے آپ جو ہیں احتیاط کیجئے احتیاط کیجئے صرف احتیاط کیجئے لیکن طریقے کار کیا ہو سکتا ہے کیا کرفیو کی ہمارے ہم انہیں کی مثال لے سکتے ہیں لیکن وہی والی بات ہے کہ ڈیموگرافی کنڈیشن ہماری اور انہیں کی ڈیفرنٹ ہے امریکہ کی یا جیمانی کی یا جاپان کی یا کہنا چاہیے کہ ان کی مثالیں ہم سے اس لیے نہیں مل سکتی کہ ان کی ڈیموگرافی ہم سے بہت مختلف ہے وہاں پر لیکن اب جن اور کنٹریز ہیں جو جن کے ہم سے تھوڑی بہت مماثرت ہے ان کی عوام میں اور ہماری عوام میں تو یا ہماری اکنومک کنڈیشن میں تو اس حساب سے ان کنٹریز کی مثالوں میں بھی یہ ہوا کہ ان کنٹریز نے جنہوں نے بہت جلدی کابو پایا ان لوگوں نے لوگ ڈاؤن ہی کیا سختی کے ساتھ اور لوگ ڈاؤن کے بعد لوگوں کو باؤن کیا کوئی دو مہینے سے تین مہینے کے درمیان یہ سخت لوگ ڈاؤن انتہائی ناغذیر ہے اس کو اروپنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ اور اس کے دوران ظاہر ہے کہ جو انڈر پربلیش لوگ ہیں ان سب کو اور جو میڈی کلاس ہیں ان کو ظاہر ہے کمپنسیشن دیا جائے اور خاص طور پر جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کی جائے اور ماس لیول کے اوپر اس کو کیمپین کے ساتھ ایتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر لیول پہ ہر تیئر پہ کیونکہ ایک اور مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ جب لوگوں کو نہ ہوتے ہوئے یعنی پوزیٹیو نہیں ہونے کی باوجود ان کو ملٹریٹ کیا گیا ان کو زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی ہر جگہ نہیں بہت کچھ واقعات ایسے ہوئے کہیں کسی بسٹکس کے اندر عملے کی جنہوں نے ایسے ارکتے کی ہیں تو ان تمام لیول پر منیٹرنگ سکت کرنی جائیے تو اعتماد بحال کر کے پھر آگے بڑھنا چاہیے منیٹرنگ سکت کرنا اس کے بعد اعتماد ان کا بحال کروانا چلے یہاں تک بات ہم سمجھتے ہیں اس سوال کا جواب جو ہے آپ زیادہ بہتر انداز سے بتا سکتی ہے مجھے کیونکہ آپ ریسرچ بیت بات کر سکتی ہیں یونیٹیڈ نیشن اورگنیزیشن کی جانب سے جو سسٹینیبل ڈیولیپمنٹ گولز جو ہے پوری دنیا میں جو ہے لوگوں کو آویر کیا گیا گورنمنٹس کو آویر کیا گیا کہ آپ اس کو فالو کریں اور ٹوینٹی تھرڈی تک جو ہے آپ کے ملک میں جو ہے ایک بہتر ریزلٹ آ سکتا ہے تمام شوبوں کے اندر اگر میں گول نمبر تھرٹین، فورٹین اور ففٹین کی بات کروں جیسے گول نمبر تھرٹین بات کرتا ہے کلائمیٹ ایکشن کے اندر ذکر کیا گیا اس کا گول نمبر فورٹین میں جو ہے لائیو بلو وارٹر کا ذکر کیا گیا لائیو آن لینڈ کی بات کی گئی گول نمبر ففٹین میں بجوہات کیا ہو سکتی ہیں یہ کوویڈ نائنٹین آیا کہاں سے کیا ہماری ہی غفلت کی وجہ سے پلینٹ میں جو کچھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایسا ہوا جی بلکل درست کہاں کہ یہ جو تین مین گولز ہیں اس کو دنیا کو فالو کرنے ہیں اور ہم لوگ ظاہر ہے کہ پروگرامز ہمیں نہیں معلوم کہ حکومت نے کیا پروگرامز بنائے عام لوگوں کی سطح پر اور اتنی زیادہ اس کے پچار عوام کی سطح پر نہیں کیے گئے اگر ہم اس کو زیادہ پچار کریں اور ہم لوگوں کو کوویڈ نائنٹین کو ایک opportunity اگر لینے تو انفارم پیپل کہ یہ ایک کلائمیٹ جو چینج ہے اور جو ریزاسترہ مارز قریب ہو رہا ہے جو گلوبل بارمنگ اور ان سب کے شکل میں تو اس میں ہم لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک نتیجہ ہے اس طرح سے بہت تبدیلی شدید تبدیلیاں موسم کے اندر آ رہی ہیں اسی طرح سے ہم بہت ساری جیساں ٹوٹی دل آیا ہے اس طریقے سے ہی یہ کوویڈ نائنٹین بھی اسی ایک جو ہے اس کا نتیجہ ہے کلائمیٹ کے چینج کا اور جس کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں لیکن چونکہ اتنی یہ اور جیسے کہ ہم اس بات کو یہاں پر بہت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پینڈیمک سے کہیں زیادہ اس کو انفوڈیمک کہا جا رہا ہے انفوڈیمک کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کانسپریاسی تیوریز چل رہی ہیں کہ بلگیر نے بنایا یا چائنہ نے بنایا یا امریکہ نے بنایا یا کوئی یہودی لابی کی سازش ہے یا حکومت کو پیسے مل رہے ہیں یہ جتنی بھی ہر روز کی نئی ایک کانسپریاسی اور بہت چند مرد کے ساتھ آ رہی ہے اس میں لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں اس کو زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں بجائے اچھی باتوں کے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ادارے اگر ہمارے سٹرونگ ہوں اگر ہمارے اداروں پر اعتماد ہو اور اگر بولا جائے عوام کو سمجھائے جائے کہ ان کانسپریاسی تھیوری کو نہ سنا جائے اور صحیح بات صرف یہی ہے کہ یہ موسمی تبدیلیوں کی بنا پر ہم آج اس طرح کی وائرس کا شکار ہوئے ہیں اور آندہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیزیں ہمارے پاس آ سکتی ہیں تو شاید لوگ سمجھنا شروع کریں ہر لیول پر ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے حکومت کو بھی اسی طرح سے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے حکومت کو لوگوں کو جی 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 سوری وہ ہی آپ کا سمپ کری تھی کہ جو تین ہمارے گوز ہیں ترٹین، پھورٹین اور فیوپین کلائمیٹ ایکشن لائیف انڈر وارٹر اور لائیف آن لائن آن لائن تو تینوں کے انڈر بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ انڈکیٹرز واضح ہیں کلائر ہیں ہر کنٹری اپنے حساب سے اس کے انڈکیٹرز اس نے سیٹ کیے ہوئے ہیں صرف اس کو پچار کرنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہے اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے کوویڈ نائنٹین کا علاج نہ ہونا ڈسسپلن نہ ہونا لوگ ڈاؤن ہمارا فیل ہوا اس کے بعد مارکٹس کو اوپن کر دیا گیا ٹرانسپورٹ کو دو جون سے اوپن کر دیا گیا یہ تمام معاملات تو ہو گئے آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ اب اس کا اختتام کب ہوگا کب ہم اس وقت پر کابو پاس سکیں گے اگر اپٹیمسٹک ہو کے سوچیں تو ہم کہیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا جلد اور ابیکٹیب نکلے گی تو ہم اس سے نکل آئیں گے لیکن اگر ہم پریکٹیکل ہو کے سوچیں تو ظاہر ہے کہ اتنی جلدی ابھی اس کو نہیں ہونا ہم اس کے ساتھ زندہ رہنے کی عادت ہونی چاہئے اور یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ عوام پہ سارا ملبانی نکالا جا سکتا عوام کو مورد الزام نہیں دھرائے جا سکتا عوام چونکہ اس کے اوپر آپ نے پہلے کوئی انویسمنٹ کی نہیں ہے ان ٹرمز اف ایڈوکیشن ان ٹرمز اف ہیلڈ ان ٹرمز اف کانفیڈنس بیلڈنگ تو اب عوام کو یہ کہنا کہ عوام مان نہیں رہی ہے تو یہ اس لئے صحیح نہیں ہوگا کہ ظاہر ہے کہ جو میں نے وجوہات بتائیں تو لہٰذا اب یہ ہے کہ اسی طرح کی انوسنٹ کہلو یا بیوپور کہلو یا کم اگل کہلو یا کم پڑی لکھی عوام کے ساتھ ہم اس سب لوگوں کو ایجز کرنا ہوگا جیس طرح اس بیماری کے ساتھ ہم ایجز کر رہے ہیں اپنے آپ کو پروٹیک کرنا ہوگا اور جو ہوگا اس کو نمٹنے کے لئے اپنے یار ہونا ہوگا جسے کہنا چاہئے کہ ایک بلکل ریزیلینٹ ایکشن کے ساتھ کریچ کے ساتھ اچھا ٹیلی ویژن کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے کافی خطرناک بیماری ہم نے اپنے شو کے اندر ایک پیشنٹ کو بھی بلایا جو ریکاورڈ ہو چکے انہوں نے بھی بتایا کہ کافی خطرناک بیماری ہے لوگوں کے اندر ہی جو بلیو نہیں ہے کہ ابھی بھی بہت سے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بابا ہے نہیں جسا آپ نے کونسپریسی کی بات کی یہاں پہ میں یہ جانا چاہوں گا کہ ایسا کونسا اقدام اٹھایا جائے کہ لوگوں کو واقعی بلیو ہو کہ واقعی یہ بیماری جان لیوہ بیماری ثابت ہو سکتی اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو دیکھیں اب تک تو ہم سب ہی کوشش کر رہے تھے بہت سارے لوگوں نے ڈاکٹرز نے اور مختلف ہلپوں نے انجیوز نے وومنٹ کی سطح پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش تو بہت کری ہے لیکن میں یہ ہی کہوں گی کہ لوگوں کو سمجھانے کیلئے ان کے اپینین لیڈرز کو سمجھانا پڑے گا جیسے کہ حکومت نے اعدام کیا انہوں نے ٹک ٹاک کے لوگوں کو بلایا لوگوں کو یعنی لوگ ٹک ٹاک کے ٹک ٹک کھلنے والے کیا کہتے ہیں اس کو جو بھی بناتے ہیں ان کے اپنے بھروسہ کرتے ہیں ہمارے جو ادارے ہیں ملکی ادارے ان پر بھروسہ نہیں کرتے لہٰذا اب جن جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں ہماری عوام انہیں دروازوں پر جا کر ان کو بولنا ہوگا لیکن اگر جن پر بھروسہ عوام کر رہی ہے پھر وہ بھی مافیا نہ بن جائے جس طریقے سے مافیا کیجے گا ہمارے کچھ بزنس مافیا یا مولوی مافیا وغیرہ نے ہمارے حکومت پر پریشر کیا تو جہاں لوگوں کو پاور اپنی پتہ چلنے لگتی ہے وہاں وہ مافیا بننا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک خطرنات بات ہے مجھے یہ بھی جب سے حکومت نے شروع کیا ہے ٹک ٹاک بنانے والوں کو اور سوشل میڈیا کے گروز کو بلا کے ان کو سمجھانا تو مجھے یہ ہوا کہ یہ اچھا اقدام تھا لیکن دوسری جانے پورا نہیں میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ بھی کہیں مافیا نہ بن جائے بلکل بلکل سے یہ بھی کہیں مافیا نہ بن جائے آخر میں میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ کافی ریسرچ آپ نے کی ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین کے اوپر آپ نے ریسنٹلی جو ہے ایک شو بھی کیا تھا اسی حوالے سے جس میں آپ نے کافی جو ہے ڈیٹیلز میں بات کی تھی ہمارے جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں جو آرڈینس دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ وہ کس طریقے سے آپ نے آپ کو جو ہے اس کوویڈ نائنٹین اس کرونا وائرس سے بچائیں اور تو ان سب کو میرے طرف سے یہی ایک خلوص مشورہ ہے اور ریکویسٹ ہے کہ اپنی بہت زیادہ حفاظت کیجئے غیر ضروری طور پر بلکل گھر سے بہت نہیں نکلئے اور اپنے تمام جو چونکہ ہم کھول چکے ہیں سارا کچھ تو اپنے تمام ورکرز کو اپنے تمام جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی بہترین خیال دیکھ بھال کیجئے اس بات میں ہر ڈسک انجوسی نہ کیجئے کہ ہمارا بہت سارے پیسے لگ جائیں گے اگر ہم نے ورکرز کو ہین گلافز دیئے یا سینٹائزر دیا یا ہم نے ان کو ماس دیئے اور ہم نے ان کو اسپیس دے کے ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا تو اس سے ڈبل نقصان ہی ہوگا تو اب ہم بہت سی رمکسان اٹھا چکے اب ہم کھل چکے ہیں لہٰذا اب ہمیں اپنے آپ کو اپنے اپنے جسنا ہمارا یعنی سرکل ہے جہاں تک ہمارا اپنا اثر رسوخ ہے ہر انسان کا اثر رسوخ ہے اس کے اندر یہ کریں کہ اپنی ڈسٹنس رکھیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے سے بہتر سلوک کریں بہتر سلوک سے سب سے زیادہ یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں معلوم کیونکہ جس طرح پھیل چکا ہے مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ہے یا نہیں ہے اور میں کسی کے پاس چلی گئی اس امٹومیٹک ہے تو اس صورتحال کے لیے ظاہر ہے کسی اور کو ہوگا تو یقیناً اگر خدا نہ خاندہ اس کی موت پاگئی ہوئی تو کہیں نہ کہیں سے میں ہی ذمہ دار تھیروں گی تو اس طرح سے سوچ کے لوگوں سے ملیے کہ اگر مجھے ہے تو اس کو نہ لگ جائے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے سوچ نے کہا جو مائنڈ سیٹ اس وقت ہم اپنا رکھیں تو ہی ہم بہت کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ہم یہ سوچیں گے کہ مجھے کچھ نہیں ہے اور اگلے کو ہے اور اس سے ہم اس کو برا کہتے رہیں اور ہم دوسروں کو برا کہتے رہیں گے تو ہم اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے بلکل مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے ضرورت ہے آپ نے کافی ریسرچ بیس بات کی اپنے پوائنٹ ویو کا اظہار کیا تمام ڈیٹیلز آپ نے دیا آخر میں میں ہی جانا چاہوں گا کہ مارکٹس کھول دی گئیں ٹرانسپورٹ کھول دیا گیا اب لوگ جو ہے اپنے روز برا کے کام آسانی سے کر رہے ہیں ایک واحد ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جنس کو ابھی بھی بند کیا ہوا ہے آپ یونیورسٹری سے منسلک ہیں آپ پروفیسر ہیں اکرا یونیورسٹری کی کافی عرصے سے جو ہے آپ پڑھا رہی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سے بتائی گا کہ کیا لگتا ہے کہ یہ وقت صحیح ہے کہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی اب کھول دیا جائے نہیں دیکھیں کھول دیا جائے جو ہے وہ اس کا جواب میں یوں دوں گی کہ چھوٹے بچوں کو تو ہرگز ہی نہیں بلایا جائے کیونکہ ان کو اتنی سمجھ بجھ ہے ہمارے ہاں بڑوں کو نہیں ہے تو بچوں کو کیا ہوگی دیکھیں ابھی تو بڑے تشلو پھر بھی کچھ سوچ لیں گے چھوٹے بچوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے ان کے بڑھائی کا حاج ہو رہا ہے اسی دوسرے طریقے سے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کوئی ایڈوکیشن کٹس ان کو دی جائیں سکول کی طرف سے اور ان کو کام دیے جائیں اور موبائل کو استعمال کے جائے کیونکہ ہر ایک بچے کے پاس موبائل سمارٹ موبائل تو ہوگا نہیں اس کے لئے کوئی حکمت ملی بنائی جائے سینئر لیول کے سٹوڈنٹ میٹرک یا اس کے جیسے یورسٹی لیول سٹوڈنٹ ان کے لیے بھی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ سب کو بول دے کے آ جائیں جو مثالیں اس وقت ہمیں بہار کے ملکوں کے ملکی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ بھی آفٹر لوگ ڈاؤن انہوں نے کر رہا ہے اس وقت جو چائنا میں ہے کہ وہ تین دن بچوں کو سکول بلاتے ہیں اور ایک تیچر جو ہے وہ پورے ہفتے تو پڑھاتا ہے لیکن یعنی اگر کلاس میں تیز بچے ہیں تو دس بچے ایک دن پڑھتے ہیں دس بچے تین دن اور دس بچے تین دن تاکہ وہ اس پیس کر کے بیٹھ سکیں اور جو ہے وہ ان کی حفاظت سے ان کو ان کا کریکلم کا حرج بھی نہ ہو ہم آن لائن زہرے کلاسز یونیورسٹی جس طرح ہنگرہ یونیورسٹی ہے یا اور بڑی پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں ان کے طلبہ تو شاید لیپ ٹاپ اپورڈ کر لیں لیکن باقی جو پبلک یونیورسٹی ہیں ان کو تو ظاہر ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے کہ ہر طلبہ کے بعد لیپ ٹاپ ہوگا نو ڈاؤڈ کے ماضی میں لیپ ٹاپ باٹے گئے سٹوڈنٹ کو لیکن نتنے نہیں باٹے گئے کہ ہر بچہ جو ہے گھر سے آن لائن پڑھ سکے بلکل ہر بچہ جو ہے لیپ ٹاپ افورڈ نہیں کر سکتا اور جو ہے ہمیں جو ہے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اداروں کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگوں کو جو ہے یقین دلا سکے کہ یہ وبا واقعی بہت خطرناک بیماری ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا بہت شکریہ آپ کا دوستو یہ ہماری ساتھ جو ڈاکٹر بلکیس موجود تھی انہوں نے کافی ریسرچ بیس بات کی اپنے پوائنٹ ایو کا اظہار کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈسپلن نظر نہیں آتا ڈسپلن اگر ہو تو ہم جو ہے ہماری عوام جو ہے اس وبا سے بچ سکتی ہے لیکن ابھی بھی جو ہے حالات بہت سنگین دکھائی دیتے ہیں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی ایس او پیس فیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے کچھ ایسی سٹریڈیجیز ہمارے سامنے رکھی جائیں جس کے تحت ہمیں ریزلٹ آتے ہوئے دکھائے دیں جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کو اس وبا سے بچا سکیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ ایک اور نئے گیس کے ساتھ اگر آپ کا اس پروگرام سے ریلیٹڈ کوئی دوری ہو کوئی بھی سوال ہو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہوں اپنے رائے کا اظہار دینا چاہتے ہوں تو اس ویڈیو کے نیچے جو ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے میں ہوں آپ کا میزبان سادر حسین اپنا خیال رکھئے اور احتیاطی تدبیر کو اپناتے رہیے کیونکہ اگر آپ آپ خود احتیاطی تدبیر اپنائیں گے تو آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی جو ہے سیف کریں گے اللہ نگے بان